دوستو میں آپ کو سب سے بڑی خبر دینے جا رہا ہوں اور وہ خبر یہ ہے کہ DRDO جلدی K5 جو کہ ایک سبمارین لانچ پیریسٹرک مسائل ہے اس کا پرکشن کر سکتا ہے اور اس کے لئے DRDO کی طرف سے نوٹام وارننگ جاری کروا دی گئی ہے اور یہ جو نوٹام وارننگ جاری کروا ہی گئی ہے یہ 18 سے لے کر 19 دسمبر کی ہے ان دو دنوں میں کیولئے کہ مسائل کا پرکشن ہونا ہے اور بہت زیادہ پوسیبل ہے کہ اس بار ہم لوگ K5 کا پرکشن کر دیں یہ جو ایریا وارننگ ہے یہ 1700 کلومیٹر کے لئے رکھی گئی ہے اس کے علاوہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ایک نوٹام وارننگ ابھی بھی چل رہا ہے ایکچولی دو مسائلوں کا پرکشن دو دنوں میں ہو چکا ہے بھرموس اے اور اسی کے ساتھ ساتھ بھی LSR سے ہیں اسی کے بعد ایک نوٹام وارننگ اور ہے جو ہے 13 تاریخ سے لے کر 15 تاریخ تک کے لئے اسی دسمبر منت میں یعنی تین دن کا نوٹام وارننگ وہاں پر بھی ہے تو پوسیبل ہے کہ دو مسائلیں اس دوران بھی ٹیسٹ ہو جائیں وہاں پر ہم لوگ ایک ہماری لانگ رینج لینڈ اٹیک کروز مسائل کا پرکشن کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ رودرم مسائل کا بھی پرکشن وہاں پر پوسیبل ہے اور ابھی یہ جو نیا نوٹام وارننگ جاری کیا گیا ہے بلکل کچھ دیر پہلے یہ خبر نکل کر آ رہی ہے اور میں آپ کو ویڈیو بنا کر سوچت کر رہا ہوں یہ ہے سترہ سو گلومیٹر کا دو دن کا ہی نوٹام وارننگ ہے یعنی کیول ایک ہی مسائل اس دوران پرکشن کی جائے گی ویسے یہاں پر چانسز یہ بھی ہیں کہ ہو سکتا ہے ہم لوگ اپنی پرائیم سیریس کی کسی مسائل کا پرکشن کر لیں یہ سمبھاؤنا بھی ہے لیکن اس سب میں زیادہ سمبھاؤنا ہے کے فائب کو لے کر کیونکہ کے فائب کو لے کر پوری تیاری ڈی آڈیو نے کر رکھی ہے یعنی اس کا ڈیولپمنٹ کا جو سٹیج تھا وہ پورا ہو چکا ہے اس کے ٹیس کے لیے پولٹیکل کلیرنس مانگی گئی ہے ڈی آڈیو کی طرف سے اگر وہ کلیرنس مل گئی ہوگی تو دیفنیٹلی اسی کا ٹیس یہاں پر کیا جانا ہے اس کے ٹیس سمبندیت بھی جتنی تیاریاں کرنی چاہیے تھی وہ بھی ڈی آڈیو نے پہلے ہی کر لی ہے یعنی انڈر وارٹر جو پینٹون وغیرہ بنوانے ہوتے ہیں وہ ڈی آڈیو پہلے ہی بنوا چکا ہے میں نے آپ کو آج سے ایک مہنہ پہلے ہی اس بات کی سوچنا دے دی تھی کیول اور کیول پولٹیکل کلیرنس ملنے کی دیری تھی تو یقین ان یہاں پر اس کا پرکشن بھی کیا جا سکتا ہے کیونکہ سب سے زیادہ قریب ہم لوگ فلال اسی مسائل کے ہیں اسی کے ساتھ سب پرستیتیاں بھی کچھ اس طرح کی کریئٹ ہو چکی ہے کہ ہمارے لیے کے فائب کا ٹیس کرنا تھوڑا زیادہ ضروری ہو جاتا ہے چائنا کے اگریشن کو اگر آپ کو کاؤنٹر کرنا ہے تو اس طرح کی مسائلوں کو پرکشن آپ کو ہر حال میں کرنا ہوگا جو کی چائنا کے لیے بہت زیادہ ڈیڈلی ثابت ہو سکتی ہے اور کے فائب کے اگر بات کی جائے تو اس کا کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں یہ سبمرین سے لانچ کی جانے والی ایک انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک مسائل ہے جس کی رینج ہے پانچ ہزار کلومیٹر سے آٹھ ہزار کلومیٹر تک تو آپ سمجھیں سکتے ہیں کہ اگر اتنی بڑی مسائل سے آپ اٹیک کرتے ہیں کسی کے اوپر تو اس کا کیا حل ہو سکتا ہے اور وہ بھی سبمرین کے مدھیم سے تو زیادہ پوسیبلیٹیز یہاں پر بن رہی ہے کہ کے فائب کا پریچھنڈ ہو جائے ویسے کے فور کا بھی ایک پریچھنڈ کیا جانا ہے اسی قصصات اگنی فور مسائل اس کے بھی ایک نئے ویریانٹ کا ٹیسٹ کیا جانا ہے یہ بھی پینڈنگ ہے فلال تو ہو سکتا ہے کہ ان کا بھی ہو جائے لیکن کے فائب زیادہ نزدیک ہے تو اس طرح کا کچھ سیناریو ہے تو میرے حساب سے کے فائب کا پریچھنڈ یقینن ہو سکتا ہے یا اس کے علاوہ اگر کسی اور مسائل کا بھی پریچھنڈ ہوا تو یہ تو تیہ ہے کہ وہ سترہ سو کلومیٹر سے زیادہ ہی رینج والی ہوگی کیونکہ نوٹ آم وارننگ کی جاری کی گئی یہ سترہ سو کلومیٹر کی آپ کے حساب سے کس مسائل کا پریچھنڈ ہو سکتا ہے نیچھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا